اسلام علیکم نمستے ساسری اکال اور انجلی مدرہ پروگرام پورا سچ میں آپ سب کو خوش امدید آج اگست کی سات تاریخ ہے سن دو ازار انیس اور آج کے پورا سچ میں ہم بات کر رہے ہیں آہ اوورال ریاست جمہو کشمیل کی سیچویشن لیکن بنیادی جو سوال ہے آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آہ آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے اس کا اصل میں کیا مطلب ہے یہ آرٹیکل تھری سیونٹی کیا تھا مختصرا اور اب اس کے خاتمے کے بعد بھارت اور ریاست جمہو کشمیل کا رشتے میں کیا فرق پڑا ہے اور اس کے ظاہر ہے اثرات کیا پڑیں گے لوگوں پر اس پر ہم بات کریں گے پہلے جو آہ بہت ہی امپورٹن سیچویشن ہے یا آہ صورتحال جس پر میں آہ اپ ڈیٹ دینی آپ کو مختصر سی وہ یہ ہے کہ وادی کشمیل میں اب بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں تمام جو آہ ابلاغ کے ذرائع ہیں ابلاغ کے ذرائع مطلب جن سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں آہ سن سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں وہ تمام ذرائع جو ہیں وہ ابھی تک موطل ہیں آہ انٹرنیٹ سروس نہیں ہے ٹیلی فون نہیں ہے اور آہ لینڈ لائن بھی نہیں ہے موبائل بھی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے آپ بات کی نہیں کر سکتے آہ البتہ بارتی چینل ہے کچھ ایک چینل ہی ہے آہ جس کے نمائندہ وہاں موجود ہے سری نگر میں اور وہ وقت فوقتن اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور چونکہ ان کی اپنی اپنی او بی وین جو ہوتی ہے جو سیٹلائٹ چینل کی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ لائیو ریپورٹنگ کر سکتے ہیں وہ چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ شاید سیٹلائٹ سیگنل کہیں چل رہا ہے لیکن عام آدمی کی رسائی نہیں ہے اس تو اس حوالے سے آہ جو خبریں پہنچی ہیں آج کی وہ یہی ہیں کہ وہاں صورتحال بہت ہی آہم کشیدہ بھی ہے اور خراب بھی ہے اور آہ ایک مقامی آدمی جس سے انہوں نے انٹریو کیا ان ان کے الفاظ میں وادی کشمیر جو ہے وہ بلکل جہنم بن چکی ہے اور آہ وہاں پر کوئی کسی کی جو بنیادی زندگی ہے بنیادی زندگی کی تمام جو سہلتیں ہوتی ہیں بنیادی زندگی کی جو ضروریات ہوتی ہیں جو لوازمات ہوتے ہیں وہ وہ اس تک لوگوں کی رسائی کو محتل کر دیا گیا ہے بلکل ہی آہ لوگوں کو اس تک رسائی آسل نہیں ہے اور آہ آہ اسپتالوں کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے کہ وہاں آہ یہ خبریں ملی ہیں کہ کچھ لوگ زخمی ہو کر وہاں آئے تھے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور آہ اس کے علاوہ آہ جو دکانے ہیں وہ بند ہیں لوگ عرکت نہیں کر سکتے جب تک آہ کوئی امرجنسی ہو اور امرجنسی کا کاغذی ثبوت موجود ہو کہ امرجنسی ہے جی فلان امرجنسی ہے اور میرے پاس یہ ثبوت ہے اس لیے مجھے اسپتال جانے دیں یا مجھے دکان پہ جانے دیں یا مجھے آہ کہیں بھی آنے جانے کا جو سیچویشن ہے وہ یہ ہو گئی ہے اور آہ اس کے علاوہ وہاں پر ایک آہ بارتی صافی ہیں برکہ دت آہ وہ بھی پہنچی ہیں آج ان کی جو ایک ٹویٹ میں انہوں نے اپنی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے آہ جس میں لال چوک میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں لال چوک تو ویران اور سنسان ہے آہ اور وہ کہہ رہی ہیں وہاں سے آہ کہ یہاں صورتیار یہ ہے کہ آر طرف ویرانی ہے لیکن بقول ان کے میں یہاں بہت دفعہ پہلے بھی آ چکی ہوں اور آہ اس سے بڑے حالات میں میں نے آہ لال چوک کو دیکھا ہے آہ اور ابھی تک اس صورتحال یہ جو پیدا ہوئی ہے تازہ ترین آہ اس کے بعد سے وہاں ابھی تک بقول ان کے کوئی آہ متشدد صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے اور غیرہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ چونکہ گھروں میں مکید ہیں اس لیے اب لوگوں کا وہاں دفعہ ایک سو چورتوالی چوالیس ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس ایسا ہے کہ ایک اور رپورٹر کے آہ بقول آہ اس سے تو کرفیوں کا بھی نرم ہوا کرتا تھا یعنی اتنا سخت دفعہ ایک سو چوالیس ہے تو یہ جو آہ صورتحال ہے وہاں آہ ویلی میں اور اس کے اردگرد کے جو علاقے ہیں رجوری پنچ اور آہ اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی آہ بہت سے فوجی بیجے گئے ہیں اور مختلف کلپس جو آ رہے ہیں جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی لیکن عام جو کہیں سے پہنچے ہیں کسی نہ کسی طرح سے سوشل میڈیا پر آہ تو اس میں فوجیوں کی کتار ہیں لمبی لمبی کتار ہیں شہریوں کی آبادی کے اندر سے گزر رہی ہیں اور آہ لوگ ان کو اپنے گھروں کی آہ کھرکیوں کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کوئی سہمے ہوئے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنے کیوں آ گئے ہیں یہ ادھر کیوں آ رہے ہیں تو اس طرح کی بھی سیچویشن وہاں پر موجود ہے آہ اور آہ اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کل آہ سپریم کورٹ میں انڈین سپری سپریم کورٹ میں تو اس آہ جو تھری سیمیٹی ختم گیا گیا اس کے خلاف آہ درخواست جو ہے نا وہ آہ دائر کا آہ میرے حال میں آج آہ دائر کرنا تھی انہوں نے اور اس کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ میرے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے کر دی ہے یا نہیں شاید کسی اور کو پتا ہوگا اور آج ایک جو دوسری ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پاکستانی سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہم یونائٹن نیشن میں جائیں گے اس مسئلے کو اٹھائیں گے انہوں نے بھارت کے ساتھ تجارت جو ہے وہ منقطع کر دیا ہے اور سفارتی طلقات کو بالکل نچلی سطح پر لانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں شاید یہ بھی شامل ہوگا کہ بھارتی سفارتکار کو پاکستان سے واپس بیج دیا جائے گا اور پاکستانی سفارتکار کو بھارت سے واپس بلا لیا جائے گا اس کے علاوہ سپیس یعنی ہوائی جازوں آہ کا داخلہ آہ اپنی فضاء میں آہ اس اس پر پبندی آئد کر دی ہے آہ تو بھارت ان اب پاکستان کی فضاء کے اوپر سے جہاز اب بھارتی جاز نہیں گزر سکتے تو یہ چار بڑے آہ جو ہے نا اعلانات کیے ہیں پاکستان کی گورومنٹ نے آج اور وہ یونائٹی نیشن میں اس کو کب لے جائیں گے کیسے لے جائیں گے آہ وہاں ان کو کیا درکار ہے کتنی حمایت ملے گی نہیں ملے گی غیر ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ باتیں واضح ہوتی ہوتی جائیں گی آہ لیکن ابھی یہ ایک آہ عام کشمیری کے لیے اور عام پاکستانی کے لیے جو یہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح سے آہ مودی سرکار نے آہ وادی اور گرد کے علاقوں کو جس طرح سے مذہب ایک بہت بڑے فوجی کارڈن آف کر دیا ایک آہ کمیونکیشن بلوکیٹ کر دیا اور جس طرح سے لوگوں کو آہ مذہب ہے جہاریت کا نشانہ بنایا ہے آہ اس کے خلاف آہ پاکستان کی طرف سے کچھ نہ کچھ رد عمل ہونا چاہیے تو یہ رد عمل ابھی سامنے آیا ہے اب عملی طور پر یہ کیا شکلیں اختیار کرے گا آہ بھارت کی طرف سے پابندی جو لگائی گی ہے ائر آہ سپیس میں فضاء فضاء میں اس کا کیا رد عمل ہوگا باقی دنیا میں کیا رد عمل ہوگا باقی دنیا بھارت سے کب پوچھنا شروع کرے گی کہ یہ ویلی میں تم کیا علاقہ رہے ہو آہ کشمیر ویلی میں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آہ جہاں لوگوں کی مطلب سانس تک آہ گھٹ رہی ہے اس ماحول میں جہاں جہاں مطلب اتنی بڑی تعداد میں فوجی مسلط کر دیے گئے ہیں ڈپلوئی کر دیے گئے تو یہ وہاں کی صورتحال ہے اس کے علاوہ جو انٹریسٹنگ بات ہے جس پہ آج میں بات کرنا چاہتا تھا اس پہلے حصے میں پروگرام کے وہ یہ ہے کہ اگزیکلی ہوا کیا پارلیمٹ میں یعنی کہ یہ جو تبدیلی کی گئی یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے تو اس پر جو میری آہ ناکس آہ تھوڑی تحقیق تھوڑی آہ رائے بھی وہ یہ ہے کہ آہ آپ کو جو لوگ کشمیر کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو پتا ہوگا اور جو نہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ آہ انیس سو سنتالیس میں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الہاق کیا تھا چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو آہ تو آہ اس کو یہ اختیار حاصل تھا الہاق کرنے تھا کیونکہ جو انڈیا انڈیپیننس ایکٹ تھا جس کے تحت بھارت اور پاکستان وجود میں آئے تھے اور جس کے تحت باقی ریاستوں نے پاکستان یا بھارت سے الہاق کرنا تھا یا آزاد رہنا تھا اگر وہ چاہتے تو یہ اکمران کا حق اکمران کو یہ حق حاصل تھا عوام کو یہ حاصل نہیں تھا آہ اور مسلم لیگ کا بھی یہی موقف تھا جبکہ کانگریس کا موقف تھا کہ عوام فیصلہ کریں لیکن قانونی تو حق تھا وہ اکمران کے ہی پاس تھا تو جب پاکستان کی طرف سے قبائلیوں نے حملہ کیا بائیس اکٹوبر انیس سو سنتالیس کو تو اس کے ذات بات ظاہر ہے جب وہ سینگر میں پہنچے اور بجلی والا وہ جو آہ تھا آہ بجلی گھر آہ وہ پاور سٹیشن وہ جب آہ بند ہو گیا ہندیرہ جا گیا تو پھر ماراجہ نے آہ ظاہر ہے بارس سے مدد مانگی اور آہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کو الہاق کرنا پڑے تو اس نے کہا جی میں کرتا ہوں تو اس نے الہاق جو کیا اس میں کہا آج کے آہ کمیونیکیشن دیفنس اور فارن افیرز یہ تین جو شعبے ہیں یہ میں بھارت کے حوالے کرتا ہوں اور باقی جو شعبے ہیں اس میں وہ ریاست کے آہ دائرہ اختیار میں ہی رہیں گے تو باقی جو ہیں وہ شعبے وہ ریاست کے دائرہ کار میں ہی رہیں گے تو آہ اس کے بعد پھر آہ شیخ عبداللہ جا دائرہ پاور میں آ گیا مہاراجہ ہری سنگھ سے کہا گیا کہ شیخ عبداللہ کے کوئی اختیار آپ منتقل کر دیں تو انہوں نے کر دیے پھر صدر جو ہے ہری سنگھ کے بیٹے کو بنایا گیا وزیر اعظم شیخ عبداللہ بنے تو پھر وزیر شیخ عبداللہ نے نائنٹین فورٹین نائن میں دلی سرکار جو اس وقت نیرو کی سرکار تھی ان کے ساتھ مطلب طویل مذاکرات کے بعد یہ ان سے منوایا کہ ریاست کی اپنی ایک اسمبلی ہوگی اسمبلی یعنی کہ آئین ساتھ اسمبلی اس میں شیخ عبداللہ نے جو مطالبہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ بھارت کی جو آئینی اسمبلی ہے بھارت کے آئین کا اس پر اطلاق نہیں ہونا چاہیے یہ خود مختار اسمبلی ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے اس کو نہیں مانا گیا نیرو نے کہا کہ نہیں اتنی زیادہ خود مختاری ہم آپ کو نہیں دے سکتے یہ اسمبلی جو ہے اس پہ جو بنیادی شعبے ملے ہیں بھارت کو وہ ان کے حوالے سے آئین بھارتی آئین ساز اسمبلی جو ہے نا وہ انسازی کر سکے گی تو لیکن باقی معاملات میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر نائنٹین فیفٹی ٹو میں دلی اکارڈ ہوا جس کو کہتے ہیں دلی اکارڈ کے فائنل آئیز ہو گیا جی کہ یہ شعبے بھارت کے پاس ہوں گے یہ ریاست کے پاس ہوں گے اور ریاست کے پاس اس کا آئین بھی ہوگا اس کی آئین ساز اسمبلی جو آئین بنائے گی وہ بھی ہوگی اور اس کے علاوہ اس میں جو ریاست کا صدر ہوگا اس کا اس کا عوضہ صدری ہوگا اور وزیراعظم کا عوضہ بھی ہوگا رادر دن چیف منسٹر یا گورنر جس طرح کے باقی ریاستوں کے تھے سو ریاست جمہو کشمیر کو یہ ایک بڑی خصوصی عصیت حاصل تھی اور اس کی بنیاد جو تھی وہ آہ 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 علاق کے ڈاکومنٹ میں تھی جو مہاراج آئیز نے سائن کیا اور اس کو آئینے بنانے کے لیے انیس سو چوون میں غالباً یہ جو ہے نا اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا تری سیمنٹی جو آٹیکل ہے انڈین آئین کا اس میں کہا گیا کہ ریاست جمہو کشمیر کہ یہ جو معاملات وہ آہ اس میں ہم آئین سازی کر سکتے ہیں لیکن باقی معاملات میں ریاست کی اسمبلی جو ہے وہی فائنل اس کے پاس ہی طاقت ہوگی اور حتیٰ کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس آئین میں کوئی ترمیم کی جائے اس یہ جو ریاست سے مطلقہ شک ہے تو صدر کے ایک صدارتی آڈیننس کے ذریعے کی جا سکتی ہے لیکن فائنل جو اس کی منظوری ہے وہ ریاست کی اسمبلی دے گی آئین ساز اسمبلی جو کہ انیس سو اٹھاون میں ختم ہو چکی تھی اس کو پھر قانون ساز اسمبلی وہ بن گئی تھی آئین ساز اسمبلی اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ آئین تیار کر کیا تھا اس نے اور اس کے بعد وہ قانون ساز اسمبلی تھی تو لہٰذا آہ وہ اسمبلی تو اب موجود ہی نہیں تھی لیکن یہ اس کی جو لیگیلٹیز ہیں اس کی ٹیکنیکالٹیز ہیں یہ آئینی مائرین اور قانون کے مائرین اس پر اب بہت کچھ لکھیں گے بحثیں ہوں گی یہ کوٹ میں جائے گا معاملہ وہاں پر بحثیں ہوں گی بہت اس پر زیادہ ریسرچ تو یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے آہ بزاتے خود اب بن گیا ہے جس پر بہت کچھ لکھا اور کہا جائے گا لیکن اب جب جب انہوں نے یہ ختم کر دیا ہے آئینی طریقے سے کیا ہے غیر یہ آیا بھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تھا جہاں بھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہے تو یہ جو بیسیکلی آہ یہ جو کاتا ہے انہوں نے آئینی جو رشتہ کاتا ہے یہ انہوں نے کاتا ہے ان کشمیریوں کو جو جن کو کہا جاتا تھا بھارت نواز جو بھارتی آئین کے اندر الیکشن لگتے تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم بھارت کا عصہ ہیں اور وہ ظاہر ہے اس بنیاد پر سمجھتے تھے علاقی بنیاد پر تو اب بی جے پی جو ہے کانگریس نے تو ظاہر ہے یہ اٹانومی دی تھی اور ہمیشہ انہوں نے اس کو اس اس کو پروٹیکٹ کیا اس کی حفاظت کی اس کی رکشہ کی لیکن جو آہ بی جے پی ہے بی جے پی جب یہ اس کا جو ابھی یہ پارٹی بی جے پی نہیں بنی تھی اس کا جن سنگ جو پارٹی ہوتی تھی آہ جن کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو ریاست کو خصوصی حصیت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اس کو آہ بھارت کے اندر زم کیا جانا چاہیے یہ ان کا منشور تھا تب سے تو یہ اب ظاہر ہے عکومت میں ابھی آئے ہیں اور عکومت میں آ کر پچھلے بار جب آئے تھے باجبائی صاحب کی قیادت میں تو اس وقت ان کے پاس ان کے پاس اکثریت نہیں تھی یہ اتحاد بنایا ہوا تھا مختلف جماعتوں کے ساتھ تو اس لیے باجبائی صاحب نے یہ کام نہیں کیا تھا لیکن اب ان کو چونکہ اکثریت آصل ہے لہٰذا انہوں نے یہ کام کر دیا ہے تو میں ساتھ میں کچھ جو مہمان ہیں میرے آنے والے ان کا بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے ایک کچھ آ رہے ہیں اور کچھ نہیں تو میں ایک سیکن میں مدبائی سے دوبارہ بات شروع کروں گا جی تو تو بیسیکلی یہ جو جو قانونی رشتہ تھا ریاست جمہو کشمیر کا اور بھارت کا جس کی جنہیں الہاق میں تھی اور جب الہاق ہوا تھا تو بھارت کا یہ پھر اب دنیا نے بھی یہ مانا کہ باراجہ نے الہاق کیا ہے لیکن اس الہاق کے چونکہ کاغذ پہ خود ہی بھارت کی طرف سے یہ لکھا گیا نیرو نے بھی اس کو کہا اور ماؤنٹ بیٹن نے بھی کہ جب امن ہو جائے گا ان قبائلیوں کو ریاست سے نکال دیا جائے گا اور امن ہو جائے گا تو پھر رائشماری ہوگی ریفرینڈم ہوگا جس میں ریاست جمہو کشمیر کے بشندے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ لڑائی جو مداخلت تھی یہ لڑائی میں بدل گئی بھارت اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان تو پھر ظاہر ہے یہ مسئلہ بھارت اقوام متعددہ میں لے کر گیا یکم جنوری انیس سو اٹھالیس کو وہاں جو قراردادیں ہوئی مختلف منظور ہوئی سیکیورٹی کاؤنسل کی اپریل نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کر پھر یونائیٹریشن کمیشن کی دو قراردادیں اور پھر باقی یہ جتنی بھی ہوئیں اس میں ان کا جسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ریاست جمہو کشمیر جو ہے یہ متنازہ علاقہ ہے یہ نہ تو بھارت کا عصہ ہے نہ پاکستان کا عصہ ہے اور اس کے کسی عصے کو بھارت یا پاکستان یک طرفہ طور پر اس کی عصیت کو تبدیل کرنے کے مجاز نہیں ہے اور اس کے بعد یہ اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے تو بھارت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا اوکی تو تو میں تھوڑا مہمانوں کے ساتھ بھی کر رہا ہوں تو ان کو یہ اختیار نہیں نہیں ہے اکارڈنگ ٹو جو یونائیٹن نیشن کا فریموار کیا اس کے مطابق نہ تو بھارت کو یہ اختیار ہے نہ پاکستان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی خطے کی عصیت میں تبدیل ہی کریں لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ چونکہ ایک ہی ٹریک پر چڑے رہتے ہیں تو وہ پھر لیکن میں جو ہے پورا سچا میرے پروگرام کا نام اور میں پوری بات کروں گا آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے اس کی جو خلاف ورزی ہے وہ پاکستان نے کی تھی جو سٹیٹ سبجیکٹ جس کا میں آپ جس کے بارے میں ابھی ایک میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو گلگت ملدستان کا کے علاقے ہیں ان میں پاکستان نے سٹیٹ سبجیکٹ چوہتر سے محتل کیا ہوا ہے انیس سو چوہتر سے محتل کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی کسی کوئی آئینی اس میں صلاح نہیں لی گئی کوئی کچھ نہیں کیا گیا ایک عام آہ مطلب افیسر نے ہی جو جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ باشندہ ریاست ہے یا نہیں ہے جو یہاں زمین خریدنے جا رہا ہے وہ اس ہی نہیں اس کو دیکھنا چھوڑ دیا اور کوئی بڑا ایشو نہیں بنا کیونکہ گلگت ملدستان کے اکسلیت لوگوں کو شاید یہ پتا بھی نہیں تھا اور شاید اس وقت وہ یہ ان کے لیے یہ امپورٹنٹ بھی نہیں تھا وہ سنتے تھے ہم تو پاکستان کا حصہ ہیں لیکن یہ جو قانونی یونائٹن ڈیشن کی قراردادوں کی وجہ سے آج تک پاکستان ان کو اپنا صوبہ نہیں بنا سکا تو لیکن بھارت نے اس کے برعکس جو تھری سیونٹی کے ذریعے ریاست کو اپنے آئین میں بھی ایک حیثیت دی ہوئی تھی خصوصی عزاد کشمیر اور گلگت ملدستان کی جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں کوئی خصوصی حیثیت نہیں ہے وہ صرف یہی ہے کہ جب وہ علاق کریں گے تب وہ ہمارا حصہ بنیں گے جب پوری ریاست میں ریفرینڈم ہو گا اس کے بعد جب اگر فیصلہ علاق کے حق میں ہوا تو پھر یہ علاقے پاکستان کا حصہ بن جائے گے لیکن بھارت نے اس کے برعکس تھری سیونٹی کیا ہوا تھا تو یہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک تو تھری سیونٹی کے خاتمے سے بھارت کا جو ریاست کے ساتھ علاق تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ریاست کی جو حیثیت ہے وہ علاق والے دن سے پیچھے چلی گئی ہے اور دوسرا جو جو یعنی کہ اس حوالے سے دیکھیں تو بھارت نے خود بی جے پی نے درقیقت جو ان کو تھوڑا بہت قانونی جواز اصل تھا ریاست میں اپنی فوجیں رکھنے کا ریاست پر اپنا انتظام جاری رکھنے کا اس کو ختم کر دیا ہے اور اب جو ان کی حیثیت ہے ریاست میں وہ ایک قابض کی ہے کیونکہ خود ہی انہوں نے جو بھی ان کے پاس ایک رشتہ تھا جس کو وہ لیگل آئیز کرتے رہتے تھے وہ اب ختم ہو گیا ہے اور یہ دومیسٹک جو اندرونی سیاست ہے اس کے بہاو پار یعنی کہ یہ جمہوری طریقے کی بجائے کہ لوگوں سے پوچھا جائے انہوں نے جو ان کا اپنے بھارت کے اندر جو ان کو اکثریت اصل ہوئی لوگوں کو قومی ان کی تنگ نظر قوم پرستی کو ہوا کر مذہبی قوم پرستی کو ہوا کر انہوں نے جس طرح سے کیا اکثریت اصل کی لیکن اب جس طرح سے یہ جاریت کی یہ جو ہے یہ اس اس کا کوئی جو جو بینال قوامی پہلو ہے ریاست جمہور کشمیر کا یہ انہوں نے بالکل خاطر میں نہیں لیا اور وہ ہمیشہ رہونت سے ایروگنس سے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ٹوٹنگ ہے ہمارا لیکن انٹریسٹنگلی جب انٹرنیشنلی کوئی بات کرتا ہے تو بھارت کہتا ہے یہ ہمارا دو طرفہ معاملہ ہے اور دنیا بھی یہی کہتی رہی ہے کہ یہ بھارت اور پاکستان کا دو طرفہ معاملہ ہے ہم بھی جب بھی برطانیہ میں کسی بھی ادارے میں ایم پی کے پاس کسی وزیر کے پاس مطلب کہیں بھی جب ہوتی کوئی بات تو اکثر یہی ان کا سٹینڈر جواب ہوتا ہے کہ یہ بھارت اور پاکستان کا دو طرفہ معاملہ ہے اور بھارت جب ریاست کے اندر مطلب اپنی اپنے ملک کے اندر کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ ہمارا ٹوٹنگ ہے تو اب انہوں نے وہی جو ڈمیسٹک ان کی سیچویشن ہے اس کو لے کر انہوں نے کہا جی یہ ہمارا ٹوٹنگ ہے تو اس کو اس کو اپنی ملک سے انہوں نے چینڈ کر لیا جی ابھی میرے ساتھ جا آکے جڑے ہیں جناب راجہ خورم خان ساتھ خورم صاحب آئیلینڈ میں ہیں اور یہ وہاں کچھ سرگرمیوں اورگنائز کر رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ خورم صاحب آپ وہاں کیا کر رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آئیلینڈ میں آہ شمس بھائی آہ ساب سے پہلے تو یہ جو آہ انڈیا کی طرف سے بھائی اسے ہم کنڈم کرتے ہیں اسی سلسلے میں آہ ہم لوگوں نے یہاں پہ آپ کو آباز آ رہی ہے آہ بولیں بولیں آہ پلیس جی اس سلسلے میں ہم نے یہاں پہ آہ ریپبلک آف آئیلینڈ کے سیٹی لیمرک پہ ہم نے ایک آہ پیس ریلی کا نکات کیا ہے جس میں ہمیں لیڈ کریں گے میٹرپولٹن میر آہ میسٹر جیمس کولنز اور آہ ہم یہاں پہ پولش کنسلیٹ کے بس کو بھی پیش کریں گے اپنی ریزولوشن جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور آہ پھر یہی ریزولوشن ہم آہ جی جی تاریخ اور ٹائم کیا ہے آہ یہ فرائیڈے کو آہ آہ تین تین بجے لیمرک سیٹی اور چسکی سے یہ ہماری ریلی نکلے گی اور آہ اوکونل سٹریٹ سے ہوتے ہوئے پولش کنسلیٹ آہ جائے گی پھر وہاں سے آہ لیمرک کنسل ہاؤس میں جائے گی جہاں پہ آہ آہ آئیلینڈ کے سپوکس پرسن آہ فارن آفیر اینڈ ٹریڈ کے سپوکس پرسن میسٹر نیل کولنز ہوں گے جو ہم سے یہ ریزولوشن ہوں گے ریزولوشن ہوں گے ریزولوشن کرسیو کریں گے اور آہ ہماری ریلی میں شامل ہوں گے جو ان کے صاحب کا آہ ڈیفنس منیسٹر آہ ویلیو ڈی تھے اور آہ ابھی وہ آہلیہ منیسٹر ہیں وہ بھی ہوں گے یہاں پہ انہیں آہ ٹی ڈی کہتے ہیں جسا یوکے میں ایم پی کہتے ہیں تو ٹی ڈی ویلیو ڈی ہمارے صاحب وار کریں گے میٹروپولیٹن کے جو میر ہیں آہ مسٹر نیر جیمس کولنز وہ بھی ہمارے صاحب ریلی میں شریک ہوں گے اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیم ڈوریس آہ وہ بھی ہمارے صاحب شامل ہوں گے اور آہ لوکل کونسلر جو ہیں جیسے جیریو ڈی ازاد طلق دار یہ بھی ہمارے صاحب ریلی میں شریک ہوں گے اور یہ انشاءاللہ فرائیڈ ہے تو آہم فرائیڈے کو کتنے بجے ہیں تین بجے فرائیڈے تین بجے اورچس کی لیمریک سے یہ ریلی سٹارٹ ہوگی آہکی تینکیو ویری مچ جناب خورم صاحب آہ یہ تھے جی خورم صاحب آئی لینڈ سے اور یہ وہاں پر جو ریلی کر رہے ہیں فرائیڈے آہ تین بجے آہ اور آہ اس کے بعد یہ مختلف جگہوں پہ مختلف آہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی برطانیہ کے طول و عرض میں بھی آج لیوٹن میں ایک آل پارٹی کانفرنس بھی ہو رہی ہے اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے تو خورم صاحب تینکیو ویری مچ آہ آپ کا بوسٹ رکھانے کا انشاءاللہ we'll keep in touch اور hopefully somebody will stream that rally live on jk tv as well thank you very much thank you thank you very much اور ابھی مجود ہیں حسن خواجہ صاحب حسن خواجہ صاحب from برمیگم یہ بھی وہاں برمیگم میں کوئی بلکہ لنڈن میں انہوں نے بھی ایک پروگرام organize کیا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا خواجہ صاحب خواجہ حسن سے خواجہ صاحب first of all thank you very much بہت شکریہ آپ آئے تو ذرا بتائیے کہ کیا رد عمل ہے آپ کا جو situation ہے ویلی اور اس کے گرد و نوا کے علاقوں میں اور آپ کا جو پروگرام ہے یہ امریکہ کی ایمبیسی کے باہر ہے تو کب ہے کہاں ہے کتنے بجے ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں جی سب سے پہلے تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے ریاست جمہو کشویر کو تقسیم کرنے کی اس کی برپور مضامت کرتے ہیں اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ انشاءاللہ ہم جو کشویری ہیں ہم اس کی مضامت کریں گے اور مضامت اخلاقی طور پر بھی ہوگی سفارتی طور پر بھی ہوگی ہر ماز پر بھی ہر بات پر بھی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے تیرہ آگست کو امریکن ایمبیسی کے باہر بریٹش کشویریز کا جو ہے وہ ایک پروٹسٹ رکھایا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈ فیملیز جو ہے ہم وہاں پر جائیں اور ابھی تک جو ہے وہ دوست احباب جو ہے اس میں جو ہے وہ خاتر خواہ جو ہے رسپانس دے رہے ہیں امریکن ایمبیسی کے سامنے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک تو یہ کہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں جمہو کشویر کے ایشو کے حوالے سے تو آلویز جتنے بھی جو پیس مشن جو بھی بھیجے گئے ہوئے ہیں جتنی بھی ڈیبیٹ ہوئی ہیں ڈسکیشن ہوئی ہے بیانڈ آس سکرین جو ڈسکیشن ہو رہی ہے انڈور ڈسکیشن جو ہو رہی ہے اس میں امریکنز کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رول رہا ہے اور ریسٹلی ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کہیں گے تو میں اس پر ساتھ سی کروں گا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نیوٹرل کشمیریوں کی جو آواز ہے وہ امریکنز تک پہنچنی چاہیے اس وقت تک صرف جو ہے وہ آواز آہ 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 انڈیا کی پہنچ رہی ہے اور یہ پاکستان کی پہنچ رہی ہے تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ تیرہ آگست کو دن کو ایک بجے کے قریب جو ہے وہ آہ اچھے اچھی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں اب نارمالی ہم نے یہ کسی پولیٹیکل فریٹ فارم سے نہیں رکھا ہم نے بلٹیش پولیٹی آہ کشمیریز کے نام سے رکھا اور اس کے علاوہ علاوہ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ کشمیریز جو ہیں وہ ان ریسنٹ کمنگ ڈیز میں یہاں پر ایک جو آہ اپنا اجتماعی جو ہے وہ ایک ایجنڈا ترتیب دیں گے اور ایک جو ہے نا وہ ملین مارچ ٹائپ جو ہے وہ ایک ارگنائز کریں گے اور ہاپفلی ہم نے یہ تمام کی تمام جو سوجیسٹنز ہیں دوستوں کو دے دی ہوئی ہیں اور یہ جو جھنگ کا ماحول ہے اس ماحول میں آہ مریں گے ہم کشمیری ہی مریں گے تو میری آہ آپ کے اس انٹریویو کے ذریعے سے میری حکومت پاکستان سے برپور رپیل ہے کہ وہ آزاد کشویر حکومت آزاد کشویر حکومت اور گلگت پاکستان کو ملا کر ایک 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 جو ہے نا وہ جو فارٹی سیون کے بعد سے جس طرح کے کیج خرسی صاحب نے بھی کہا تھا اور جس طرح کے ہم ڈیمارٹ کرتے ہیں کہ ایک نمائدہ حکومت کو تسلیم کریں اس کے بعد ہماری آزاد کشویر کی آرمی ہیں گلگت سکاؤٹس ہیں وہ انہوں نے ڈسپینٹ کی ہوئے ہیں ان کو بحال کریں ہم اپنی آزادی خود لیں گے ہمیں کسی سے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہم نے پہلے بھی ریاست جمہو کشویر کا آزاد کشویر کا ایسا گلگت پاکستان کا ایسا اپنے بالبوتے پر آزاد کروایا تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست جمہو کشویر کے جو بقیہ ایسے ہیں ان کے ساتھ بھی عوامی جرورت کر کے ہم اس کو بھی جو ہے نا ہم اس کی بھی آزادی کی تحریک لے لیکن یہ ہے کہ خدا رہا ہماری تحریک کو ہماری جو مومنٹ جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں مذہبی رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائیں اور یہ ہے کہ ہم جو فارٹی سیون سے جو جو لوگ ہمارے میزربل سیسیشن میں ہیں اب ان کو باہر نکلنا چاہیے اب دنیا جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہوئے اور آئیے مطلب ان کے سامنے یہ دیکھ لیں کہ دنیا نے کس طرح کس طرح ملگوں نے قوموں نے آزادی حاصل کی تو یہ ہماری جینون ڈیمانڈز ہیں اور میں ہم تمام بریٹش کشویریز سے توقع کرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو کر انڈیپینڈنٹ جماعتی تحصوات سے باہر نکل کر ہماری آواز کو لبیک کریں گے اور باہر نکلیں گے اور ہم جانٹلی ہمیں جو ہے وہ باہر آنا چاہیے اور روایتی لیڈرشپ سے باہر نکلنا چاہیے تو یہ میری آپ کے پروگرام کے ذریعے برپور جو ہے اپیل ہے تمام احباب سے موسیقی مصور صاحب ویلکم آہ ٹو دے شو بہت شکریہ آپ تشریف لائیو ڈاکٹر مصور صاحب جو ہیں یہ لیبریشن لیگ یہاں آہ کے سرپرست ہیں برطانیہ یورپ آہ میں اور آہ پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کوکلی آہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا فوری رد عمل کیا ہے جو کچھ ہوا کل اور پرسوں اور آج یہ انتہائی تشویشناک ہے جناب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پر اپنی بات کرنے کا موقع دیا جس طرح سے یہ سوموار سے حالات دیولپ ہوئے ہیں جس طرح سے وہاں پر کرفیو لگایا گیا ہے یا ایک سو چوالیس لگی ہے لوگوں کو گھروں میں نظر بند کر کے پوری جمہو کشمیر کو انہوں نے ایک جیل سب جیل میں تدیل کر دیا لوگ گھروں کے اندر محصور ہیں میرے اپنی فیملی سرنگر میں جن سے ہمارا ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تین دن ہو گئے ہیں ہماری روزانہ ان سے تقریباً انٹریکشن ہوتا تھا انٹرنیٹ پر فون کے ذریعے وہ سارا بند ہے بالکل دوسری چیز جو ہم نے سنی ہے کہ لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں لوگ کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں جو روز مرہ کے مزدوری کرتے تھے لوگ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی مزدوری کرسکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرسکیں تو یہ ایک انتہائی تشویرناک صورتحال پہلی سطح پر تو یہ پیدا ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ تین سو ستر کو جس طرح سے ختم کر کے اور ایک سپیشل سٹیٹس کو ایبالش کیا گیا ہے وہ جو پوری آبادی ہے اس کے خلاف ایک جارہیت کا اتقاب ہے اور اس کو اس معاملے کو انتہائی سیریسلی لیا جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان اس مسئلے کا ایک فریق ہے اس کو فوری رد عمل کرتے ہوئے اس معاملے کو اقوام اتدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر انگامی اجلاس بلا کے وہاں پہ اس کو پیش کیا جانا چاہیے تاکہ دنیا کو اس سے آگاہی ہو اور ہم اس معاملے پر آگے بڑھ سکیں اور جیسا ابھی حسن خواجہ صاحب کہہ رہے تھے اگر وہ بات نہیں ہو سکتی اگر حکومت پاکستان کی ضروریاں ہیں تو پھر ہم کے پاس ایک راستہ اور ہے جو جناب کیش خبشیر نے دیا تھا انیس حبازٹ میں کہ آپ مظفر آباد حکومت کو با اختیار نمائندہ حکومت بنائیں اور پھر اس حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کو آپ فسیلیٹیٹ کریں ان کو سیاسی اور سفارتی مدد دیں کہ وہ دنیا کے اندر جا کے اپنا پیش تویاں وہ خود پیش کریں اور اس معاملے کو حل کرنے میں کوئی مصبت کام کیا جا سکے اوکی تینکیو بری مچ ڈاکٹر مصور صاحب لاسٹ کوسٹین کہ یہاں آپ آپ مطلب یہاں اور کچھ ہو رہا ہے آپ کی جماعت یا آپ جن لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں کوئی اور ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جی بالکل ہم آج جو آپ نے لیوٹن کی کانفرنس کا ذکر کیا اس میں ہمارے سیکٹری جنرل صاحب وہاں شلیق ہیں سوقت ان کو ہم نے بتایا ہوا ہماری جماعت کا موقف کیا ہے اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ایک اور آل پارٹیز میٹنگ کروارے ہیں بیمینگم میں اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو چاہے وہ کسی بھی نکتہ نظر سے تعلق رکھتی ہوں ان کو اور جو سیاسی ڈانوہ ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں ان سب کو دعوت دی جائے گی اور ان کے ساتھ باہمی مشابرت کر کے یہ پہنچا جائے گا یہ 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 بتائیے یہ بتائیے کہ ایک جو موقف آ رہا ہے سامنے وہ یہ کہ یہ آرٹیکل سری سیونٹی کو ختم کر کے بھارت نے الہاک جو کیا تھا ہمارا جانے اس کو ختم کر دیا ہے بیسکلی تو اب جو بھارت کا وہاں پر موجودگی ہے وہ مکمل طور پر قبضہ ہے اکوپیشن ہے اس پر آپ کے کے گناہ اس پر یہ غاسبانہ قبضہ ہے جو لوگوں کی مرضی کے بغیر کیا گیا ہے لوگوں سے رائے نہیں لی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کمپلیکس سیچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اور اس میں حکومت بھارت جو ہے ان کو خود ایک مشکل کا سامنا ہوگا اب کہ اس کو کس طرح سے جیسٹیفائی کریں اور ہم دیکھیں گے کہ ان کی سپریم کورٹ اس معاملے پر کیا کہتی ہے لیکن اس سے پہلے میں نے دو پروگرامز آئینی مہارین کے سنے ہیں تین سو ستر کے والے سے اس میں ان سب کی یہ متفکر آئی تھی کہ اگر اس کو ختم کیا گیا تو جو ریاست جمہ کشمیر ہے اس کا بھارت کے ساتھ جو تعلق ہے یا جو آئینی معاملہ تیہ ہوا ہو گا ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر اس کیا صورتحال ہوتی ہے یہ ان کو بھی اس وقت معلوم نہیں تھا تو اب یہ صورتحال اب ڈیویلپ ہو رہی آگے تو آندہ چند دنوں میں پتا لگے گا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے اس پر thinking well Dr. Maudio Thank you Okay, so from from here on we will be جوومان پہری پہاری پہاری رہی ہے تو جو کی طرح شکلتی ہے اگر شکلتی ہے جو اس کے لئے ہیں this is not an accident of history this is not something that has just come about because nobody knew it was going to happen this is a very meticulously planned process which was declared by the bjp not just now but quite some time ago as a part of their manifesto but i think what's insignificant is not the legal issues what they've done is thrown law and all the international agreements and everything to the wind the reason that they've thrown those to the wind is lies at the core of the development of the hindutwa movement which the bjp represents the whole neo-fascist ideology with which it has flamed thrown up the flames of communalism in right across india so on the one hand of course it is a condemnable act but they don't care about the condemnable acts they don't care whether you go to the united nations whether you pass resolutions the time they have changed knowing full well what the consequences are because they know that the political movement is heavily divided amongst kashmiris they also know that they are wiping out they are wiping out all opposition to them in india that too is divided in many way doesn't mean that there isn't any but more just as importantly they know full well that the pakistani generals are busy exchanging plots and the pakistani politicians are busy trying to throw mud at each other so in a way it's a perfect for the development that has happened what have they actually done to kashmir by purport by having a new resolution getting rid of a legality what does that change on the ground it has not changed the fact that kashmir is in lockdown it has been in lockdown many times since 19 the late 80s if you remember and me and you have witnessed the events firsthand as well as through the lives of people but the qualitative change at the moment is that they've gone for the israeli option openly above board they're going to first and foremost treat the valley as the israelis are treating palestine they are going they are actually following an agenda whose consequences we will begin to understand 70 years down the line not five years not two years the consequences of changing the whole demography of kashmir to ensure that it reflects the requirements of the ideology and the fascist ideology at that of the hindutwa movement in which everything else that stands in its ways is going to be raised so it is not not just a significant issue for kashmir it is for india itself you cannot burn kashmir and india not catch fire it's not a possibility but it implies for the whole of south africa so on one sense the israeli sorry i think i've lost your sound you said south africa by just clarify you mean south asia i meant south asia and not south africa though they too have a similar history of building and snatching land so in essence this is a struggle for land they don't care about people they don't care about the fact that mass lynchings are taking place the length and breadth of india so now where do we all go first and foremost yeah now that was my next question i think this is the it's a really good what you're doing and talking first and foremost i've met friends and i've seen them on your channel who have been deeply upset to the point of tearfulness i think those who are tearful will not be able to fight this is not a moment of sitting and being commiserating and feeling miserable and powerless those who struggle for that which is just can never be pessimistic because there is nothing to lose first and foremost that what they could do and they've just begun so firstly i think we should look at the position of britain and have a try to understand what has happened in the past in history as well if we go back over the 80s there were moments of kashmiri unity but there were more moments moments of kashmiri disunity in this country as well but we had here organizations like the kashmiris defense campaign kashmir solidarity campaign and so on and so forth now kashmiris alone cannot win this battle because no people on their own can win a battle against odds especially against odds as highly stacked as these that doesn't mean that they don't fight now the fight is both political it may well be economical economic or may take many other different forms as history has shown us perhaps not wise to go into details of the natures of these struggles uh at the moment one of the most important aspects is that all the friends who are listening firstly stop feeling down stop feeling my usage by pessimism there is no reason for it because actually that which unites us is what this action has given now whether it is not about rights india doesn't care pakistan has never really cared for any of the legalities what cares about is a social and political movement now just as india is trying to uh israelify if you like taking the lessons of israel's not just the weapon or 20 percent of his armaments from the israeli defense industries but actually their advisors their drones and the ideology of zionism and hindutwa has very conveniently merged into what they're doing here so if you look at that so we too must take on a position of the palestinians if you like and that is mass resistance that is mass resistance that is armed resistance because they cannot stop armed resistance when you occupy a nation that takes place in kashmir that is nothing on this planet can now stop that position but what here is more important is to actually build unity with progressive indians and there are many of those not all indians agree with the communal policies of this regime the fact that people vote them in power is another complex issue whether they even and people understand the nature of this beast and what will be left of india when it's finished but most importantly our first and foremost agenda must be to build the broadest possible alliance of solidarity with the kashmiris now if we look back on time shamas what we've been all the different campaigns that have been raised by many people in this country kashmiris singularly failed and that includes you and to me and some of our friends singularly failed to be as prominent in other political campaigns as other people were for example palestinians they were active and showing solidarity with the south africans or the irish were and hence no no surprise that there is support for kashmir in ireland there always was incidentally this is not new that's because of the colonial experience of ireland so it implies is understanding now another point is that we are facing this situation the situation where if left to the indian regime they have wiped a country of the face of this earth well they don't have the right do they have the power to enforce it this is where the question of political and social resistance has to design and say no they can't change that no they can't change the demography no and and do you want to go back to the status quo no nothing ever goes back it's now question of moving forward but how that is to be done i would suggest that in the coming days no no need to rush this we're not going anywhere yes there is anger now we should and as i said learning from the palestinians and one of your earlier speakers said not to allow this to be made into a religious issue absolutely right this is not a religious issue this is not a theological issue this is a communal issue created by the hindutwa forces of the bjp and very happily over the years supported by pakistan by having a reliance that pakistan will come to the rescue of kashmir it's not going to happen unless the generals can get some plots out of it as has been their history nothing will happen what will happen is the unity of kashmiris first and foremost and then building the unity of progressive forces within britain it's no point asking the parliament they're the ones who are going to supply the political and logistical support and look at the people in parliament in this country government in this country at the moment the friends of the bjp they drink together they eat together they're from the same regions same too will apply in america this is an anti-colonial struggle and it has to now be seen like that so let them strip their facade of some what they have been building what they've done is taken off the clothes and shown the clothes for what they really are the question is not what the bjp is going to do but what are we going to do how 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 you know you have uh kind of indicator what we should be doing here but can you can elaborate with more on that and how i i think that one of the most important things needed is a broad-based kashmiris a kashmir solidarity committee a kashmir solidarity campaign similar to the palestine solidarity campaign if you like which resolutely struggles against zionism and anti-semitism so here our position should be and compromising position against hindutwa and all communal forces that includes muslim communal forces it's not just hindu communal forces there is no there was no place for that in kashmiri history it was the only place actually in south asia that escaped that brutality in 1947. so first and foremost this is a political agenda and i think the kashmiri organization should take a lead like they have suggested to organize a meeting and the meeting should be open to each and everyone and time should be spent on it one of the weaknesses of the past kashmiri political gatherings was that it was big men with big stomachs big beards always the same men always the same all there was no space for women to participate no space for youth to pass it participate often the agendas didn't make sense this issue is no more that era has gone it's not coming back what is coming back now is how do we learn and in struggle chambers yes we must form committees in every region where kashmiris live they must form a committee just like in manchester there is a palestine solidarity committee so there is in birmingham so there is in london this and so kashmiris must do that the aims and so there is no one objective should be democratically agreed upon and a structure emerge this is not some chodrat that something has to be built for and most importantly learning from the weaknesses of the past they should have a move in a larger involvement of youth should have an involved larger involvement of women and time should be taken for its consolidation no point declaring it tomorrow or the day after this is this struggle is not going to end in the coming decades it is not not just begun today it began a very long time ago and it doesn't matter now how long it takes the question is how much of our blood will be spilled can you give us some outline what you have in you know in your mind what it should be like what are the key points or what are the key positions or what are the key activities should be organized there in britain i think these issues are really not complicated as that i think that nobody on a facebook log a television station should come out with aims and objectives what we can certainly discuss are the principles that can guide aims and objectives okay one it should not be communal it should be an inclusive position for indians for pakistanis kashmiris must play a prominent if possible a leading role but doesn't have to be it should have white people non-white people trade unions workers it should be the broadest possible organization that can come around the base minimum of common agenda and that has to go back to the right of self-determination we are not talking about indian courts to help with the courts let the legal minds deal with the legal minds nothing will be resolved in there as the palestinians have learned to their the bitterness nothing gets resolved by resolutions israel ignores them india will ignore them nothing will happen okay so the most important thing is a broad based organization one in which so the principles i suppose are very straightforward it is a non-racist it is non-communal and what does that mean really i mean coming from south asia our issue isn't okay this is some racist organization bjp and it probably is but the fundamental issues are communalism for us and all other vestiges are there as well for our side it is a non-communal organization it should be an anti-imperialist organization imperialism will back the indian position no matter what you say because it is in their interest they will act on their interest they will align with indian big business they will not care what what happens to people simple they don't care what happens to people in india why should they care what happens to kashmiris in kashmir so in that sense the indian regime is not all whilst it's adopting an israeli agenda it is not israel it is not america they can't even give water to chennai on time the the situation of the masses of indians is dire it's absolutely dire so we must look for a common alliance with the people of india peoples of india rather as well so in this country a broad-based organization that promotes the issue takes it away from the fog of confusion that the media often creates it simplifies it we have rallies all across you have to have demonstrations more and more people can involved it is a cultural battle as well to all our writers and our artists and our musicians use your tools to those who are working in councils and places like that use your positions talk to people explain to them what's going on this is the right of self-determination denied the communalization of a non-communal area this is an occupation one of the most brutal and militarized occupations on the planet it's a very simple process but we must look ahead we must not look ahead to tomorrow or the next friday or the next eve we have to plan something for the decades that are yet to come and even beyond the generations that are yet to be born that's how bjp is operating and you're not going to find them in any other way a broad-based organization a broad-based organization which calls for and allows people to express their views but one as i said before your kashmiri leadership are very wise as well though political leaderships in these situations often fail the masses but that is is another debate for another time at this moment in time the issue must be the right of self determination the ending of military repression the ending of the curfews letting the people of kashmir breathe holding the those who have been committing crimes against humanity responsible and supporting the right of resistance you cannot separate those from each other because of the weaknesses of the last two decades we are in this position we have millions of people under a brutal occupation and what tools have they got to to fight back with yeah i'm just checking if there are any questions or uh any uh inquiries not nothing just good comments yes that's it and and um yeah so immediately immediately what i mean obviously at the moment the way things are in in the kashmir valley and surrounding areas is that they cordoned off and there's a communication blockade and um it does not appear from today's reports it does not appear that they are going to lift these restrictions any soon and um so how i mean how is is there any is there any way to communicate to people or that that world we are thinking about them we are doing something i i think i think no it's not true i think people you know news spreads word spread the wind carries news if so i think what people are trying to do in london in birmingham as well as in all different regions that you must get out and protest you must organize meetings and develop there's no other shortcut when people only have the power of organization and their numbers and that which they themselves can generate so there is no shortcut and this this brutality will not last forever remember we've been you نے اپنے ما زیادہ دون گیا دون گیاں وہ بات اور دون موجود ہے جیسے ہیں تو مجھے ہیں من سوات کے سواتے ہیں تمych جگہا ہے تول cl grill ایتر سانت و ایتر م ветری آئے طرحًا اور argues نهای غلامی کامeschامی بیست لایقا رو nice lidt میں قبل uma Savite اتونہ تعاول السقل والدر آپ سیتкую اپنی داخل آپ محص Hawaii میں تعاول مطلب ہوں 放ق حکم اور کمو طرف جسا نط質 جلس اتونżا رلی I think that people in the valley as you've been following they will resist they have no choice they have no choice and they are resisting now as we speak resistance hasn't stopped if they weren't resisting a million soldiers wouldn't be wandering around armed to the teeth the resistance is there how that resistance changes and one of the important things is that there should be absolutely no compromise that those people who are occupied have a right to resist that occupation by whatever means necessary and that is their human right and that is their political right what we can certainly do and I think we will be doing and things are happening in that direction those people who are in a position to organize demonstrations and public meetings should do so but with the knowledge that an emotional reaction today isn't what is going to win the struggle the emotional reaction has a little role to play but not very much what is important is to consciously plan out for the future and that takes time and that is a slow process yeah yeah I just want to read this one comment from Natasha Cole it's not comment it's not particularly status but I think it's quite important so I'm reading this when the dust settles on RSS and BJP attempted constitutional coup on Kashmir they will realize like others before them that they cannot win in Kashmir by force I think that's true I mean I think they will realize but I'm loathe to think of it in terms of a constitutional coup or a counter coup it's an occupation all it's done is come out much more clearer than it was before that this is an occupation and by arresting those people who have colluded in the occupation I think it has two sides internally if you look internally from Indian from within India then it is constitutional coup but what it has done is that it has done ended the constitutional relationship with Kashmir whatever it was in the international context at that time well that's true but you know we don't have to look at what the master does in order to understand that the house is rotten okay yeah that's that's true and I think at that point I think we will call this program off because it was supposed to finish at 8 16 20 36 20 we've gone three four minutes over and unless you have something very very burning to say no no I'm all burnt out as it is all right thank you thank you very much Tarek Mahmood from Manchester thank you and for your very valuable comments and suggestions and ideas hopefully people who are watching this will take notice of those things and we will continue doing things on the screen and off the screen thank you very much everybody thank you for being with us today Hassan Dr. Mistwar Khuram Tarek everybody and now goodbye goodbye goodbye